اعوذ باللہ منشی طعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنگ دستی اور رزق میں وے برکتی ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے شاید ہی کوئی گھر اس سے محفوظ ہو ہم اپنے مسائل کے حال کے لئے مشکل درین ذرائع استعمال کرنے کو تیار تو ہیں مگر اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے بے رزگاری اور تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے شاید ہی کوئی گھر اور فرد ایسا ہو جو تنگ دستی کا رونا نہ روتا ہو ہر شخص پریشان ہے میرے دوستو اور چاہتا ہے کہ کسی طرح تنگ دستی سے چھٹکارہ مل جائے اور روزی میں برکت ہو جائے ساتھ تو یہ ہے کہ تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی سب سے بڑا سباب ہماری بے عملی ہے میرے دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے گھر بھی خوشحالی ہو آپ کے گھر بھی جو رزق کی دوار پیدا ہو گئی ہے وہ گر جائے آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے بچے جو کچھ بھی مانگتے ہیں ان کی مانگ کو آپ پورا کر سکو تو آپ پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پانچ وقت کے نمازی بان جاؤ پھر آپ نے ڈیلی کی ڈیلی ایک روٹین بنا لینی ہے صبح کی نماز سے بعد آپ نے صورت الواقعہ کی تلاوت کر لینی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے اور جن کی دکان پہ گاہ نہیں آتے وہ صبح سے آکے شام تک بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے لئے ایک خاص وظیفہ یہ ہے یہ آپ نے دکان پہ جب بھی فارق ٹیم ملنا ہے تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا یہ وظیفہ کرنا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے اور آپ اتنا ٹیم نہیں دے سکتے تو آپ اپنے کام کرتے ہوئے بھی یہ وظیفہ اس کو مقتصر کر کے پڑھ سکتے ہیں پہلے درود ابراہیمی تو میں نے آپ کو بتایا کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد اس وظیفہ کو شروع کرنا ہے چوبیس گھنٹے آپ کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے اگر ایسا بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفراللہ آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ یاد کر لینا ہے اور چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ چاہے جس سے باتیں کر رہے ہیں اس دوران آپ کو تھوڑا سا جو ٹیم ملتا ہے تو یہ چھوٹا سا وظیفہ اس دوران بھی آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی آپ کو اپنے بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی اور پانچ وقت کے نمازی بان جائیں اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ